بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پروڈیکٹ ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ اس کا گارڈن ہے اور یہ اس کا سمال بیٹ ٹائل ورک دیکھیں آپ یہ دوپہر کے تین بجے ہیں یہ سن فیس گھر ہے اس وجہ سے سورج تھوڑا پیچھے ہو گیا میٹیریل چیک کر سکتے ہیں گیٹ کا ٹائل ورک پارکنگ میں آپ یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ بڑی آسانی سے پانچ گھڑیاں لگا سکتے ہیں دونوں پارٹس کی سیپریٹ انٹری ہے یہ پورچ میں بھی وال دیا گیا گاڑی دھونے کے لئے یہ جنال بیٹس کی نشیز ہیں مہاگنی لکڑی کے دروازے ہیں سالڈ اور سیمی سالڈ بلکل فلی سالڈ لکڑی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں اور یہ جناب ہماری مین انٹرنس ہے مین انٹرنس سے ہم آئے تو یہ دروازہ جو ہے یہ ہے آگے مین انٹرنس بنے گی نیچے والے فلور کی یہ اس کا جو ڈرائنگ روم اس کی سیپریٹ انٹری ہوگی یہ جب لاک ہو جائیں گے تو پھر یہاں سے اوپر کے لئے ایک سیپریٹ یونٹ ہے یہ یہ لیچے واش روم دیا گیا ہے کومن ہے جس کو کافی بڑا سائز ہے اس کا ڈور آپ چیک کریں مہاگنی یکڑی کے ڈور ہیں اور ٹائل کا سائز چیک کریں دو فٹ بائی چار فٹ اور یہ ہم اندر آتے ہیں تو بہت ہی پیارا امریکن سٹائل کچن ہے آپ اس ہال کو چیک کریں ٹی وی ہال ٹی وی روم تو نہیں کہہ سکتے ٹی وی ہال یہاں پہ ایڈی ڈی آئے گی یہ اوپر خوبصورت فانوس سیلنگ ورک لائٹس چیک کریں وارم لائٹس آپ کو وارم ویلکم کر رہی ہیں یہ ہمارا گراج والی سائیڈ ہے کچن میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں کچن میں یہ گرانائیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کا سٹاو ہے یہ اس کا اگزاسٹ ہے اور یہ بھی مہاگنی لکڑی ہے لکڑی کی کوالٹی آپ چیک کریں فلی سالڈ یعنی یہاں پہ وہ استعمال نہیں کی گئی پلائی بورڈ بغیرہ پھر اس کیوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں مہاگنی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے ہائیڈرالک کافی وائیڈ کچین ہے یہ جگہ آپ کی بطورے ڈائننگ ٹیبل یوز ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی یہ مہاگنی کا اچھا ہے دیکھیں نیچے اندر تک ٹائل ورک ہے کمپلیٹ کیونکہ یہاں پہ مومن نمی آ جاتی ہے مہاگنی نیچے مکمل اندر ٹائل ورک ہے میں یہ تھوڑا سو پیچھے ہوکے پھر آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں یہ جناب اور یہ اس کی کافی بڑی سی وینٹیلیشن لی گئی ہے روشنی بھی دن کے وقت پرے اس کے اوپن ٹو سکائے ہے پر اگزاسٹ لگا گا ہے یہ اس کے چھت کا نظارہ ہے اور یہ جناب اندر یہ شیشوں کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے اور اس میں وہی چیز میں مینشن کروں گا کہ پہ اور مہاگنی کی لگڑی یوز ہے اس میں یہ جو بیڈنگ تک لگائی بھی یہ وہ بھی مہاگنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مہاگنی کا اس وقت ریٹ مارکٹ میں سکوئر فٹ سولہ ہزار روپ ہے یہ اس کا مین انٹرنس نیچے والی ڈور کی میں اب آگے بڑھتا ہوں یہ ہمارا پہلا بیڈروم ہے کافی بڑا بیڈروم ہے جاہر ہے دس مرلے کا گھار ہے تو بڑا ہی ہوگا یہ اس کی کبٹ ہے کافی بڑا بیڈروم ہے چھت تک ٹائرنگ کی گئی ہے اس میں بھی کوئی کجوسی نہیں ہے کیس آپ کا انتظار کر رہی ہیں ہم باہر نکلتے ہیں اس کمرے کو یہاں پہ اپنٹو سکائے میں وینٹیلیشن دی گئی ہے کافی بڑا اپنٹو سکائے ہے اس کمرے سے میں باہر نکل رہا ہوں اور اب میں آپ کو ویو دے رہا ہوں ٹی وی لاؤنج کا دوبارہ یہ وہ جگہ جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ کچن ہے اب ہم نے لیفٹ ٹرن ہونا ہے دوسرے بیڈروم میں اس بیڈروم کو پیچھے کی جانب وینٹیلیشن دی گئی ہے کافی بڑی کھڑکی ہے قریباً دس فٹ کی اس میں آپ یہ وڈ ورک دیکھیں فلورنگ دیکھیں اور سیلنگ دیکھیں اور اس میں ڈبل علماری ہے کبٹ ڈبل ہے یہ اور ادھر سے یہ دیکھیں ڈبل کبٹ دی گئی ہے یہ جناب واش روم ہے کافی بڑا اس کو پیچھے سے ریلیشن دی گئی ہے اور ڈور کوالٹی یہاں پہ بھی مہاگنی پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا یہ اس کمرے سے میں باہر نکل رہا ہوں پھر ہمیں وہی یہ سامنے ہمارا ٹی وی لاؤنج کی آل ایڈی لگے گی یہ دوسرا کمرہ یہ کچن اور میں اب بھی نیچے والے فلور میں فرس گراؤنڈ فلور سے ڈرائنگ روم میں موو کر رہا ہوں یہ ڈرائنگ روم ہے میں نے پہلے بھی یہ ڈور آپ کو دکھایا تھا اس میں سیلنگ ورک چیک کریں آپ بہت ہی نفاسات سے کام کیا گیا ہے یہ میڈیا وال ہے سامنے یہ کھڑکی چیک کریں تقریباً بارہ پھوٹ کی ہے یہ فرنٹ گلی والی سائیڈ بے اور یہاں سے آپ کو اگر آپ کھڑے ہوں تو کچن اور یہ میرے انپنس ایسے نظر آئے گی اب ہم جناب اوپر موو کرتے ہیں یہ گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے سیڑھیوں پر ڈارک نہیں ہے لائٹ کلر ہے یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے ریلنگ چیک کریں یہ وہ والی جگہ ہے جناب اوپر یہاں پہ نیچے ہماری گاڑی کا پورچ ہے یہاں پہ بھی یہ سرونٹ روم کے دور پہ یوز کیا جا سکتا ہے جس کو نیچے والا واش روم بھی یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ کومن بتایا تھا میں نے یہ سرونٹ روم یا بچوں کے لئے کمرہ بھی رکھ سکتے ہیں پھر بالکل وہی سیٹ اپ اوپر ہے یہ اوپر والا ڈرائنگ روم ہے اس کو یہاں سے ہاں ڈرائنگ روم اور اوپر میجر واش روم بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹائل کمگینیشن ورک دیکھیں بہت ہی پیارا ورک ہے براؤن کلر میں اور یہ بھی چھت تک ٹائلنگ ہے کوموڑ ہے یہ فیصل کہ یہاں پہ جو ہے یہ لگایا گئے ہیں کام ایک نمبر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے کھڑکی جو ہے یہ گلی کی طرف جو کھول رہی ہے یہاں سے ہم یہ فرسٹ فلور والے کچن کی طرف جا رہے ہیں یہ مین دہلیز ہے جو بند ہو جائے گی اور اوپر لیدہ ہو جائے گا یعنی تین یونٹ بن جائیں گے گراؤن فلور فرسٹ فلور اور اوپر ممٹی ممٹی میں بھی کمرے کو دکھاتا ہوں یہ اس فانوس کی زیارت کریں یہ یہاں پہ جو وال گرافیک کی یہ اس کو دیکھیں یہ میڈیا وال اور سوچ ایلی ڈی یہاں پہ لگے گی خصورت سا فانوس ہے اور یہ وارم لائٹ آپ کو وارم کر رہی ہے وارم ویلکم کہہ رہی ہے بہت ہی پیاری سیلنگ ہے یہ جناب بالکل لٹو کاپی ہے جیسے نیچے کچن ہوب ہوب وہی اوپر ہے اور وہی مہاگنی لکڑی کا یوز کیا گیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی چیز دکی چھپی نہیں ہے یہاں پہ عموماً پلائی استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ مہاگنی لکڑی ہی ہے کافی بڑی اس کو یہ وینٹیلیشن کے لیے کھڑکی اور روشنی کے لیے یہ سارا لکھا گیا ہے میں یہاں سے ابھی موو کرتا ہوں بیڈرومز میں سیلنگ ورک یہ وال گرافی یہ یہاں پہ اس کے کمبرڈ ہیں یہ بیک سائیڈ بپنٹو سکائے پیشلی گلی کی طرف یہاں پہ نیچے دروازہ لگا ہوئے نیچے جانے کے لیے اور اوپر یہاں پہ کھڑکی کو موو کر کے آپ بہر جا سکتے ہیں اور یہاں پہ جناب یہ بڑی واش روم اس کا سیم سائز اور یہ دیکھیں جی فیصل سینیٹری کے اس میں یہ برطن استعمال ہوئے ہیں ایک کمرے میں انڈین سیٹ اور دوسرے میں کموڑ ہے کافی بڑے کمرے ہیں بلکل بڑی توجہ سے گھر بنایا گیا ہے اس میں یہ چیز نہیں رکھی گئی کہ یہ خود رہنا ہے یا بیچنا ہے یہ دیکھیں جناب سیلنگ ورک اور یہ اس میں روشنی کا نظارہ چیک کریں دن کے وقت اندر فل لائٹ آ رہی ہے یہ وہی ڈبل کبٹس دی گئے ہیں یہ سامنے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل سینیٹری جو ہے اس کا یوز ہے لوکل پروڈکس نہیں لگائی گئی ہیں کوالٹی پر کوئی کمپرومائزیں ہیں اوپر سیلنگ ورک دیکھیں یہ دروازے ایون ورش روم تک کے سولیڈ مہاگنی ہے یہ اندر تھوڑا سیمی سولیڈ ہے لیکن یہ سولیڈ مہاگنی کا فریم ہے دور مہاگنی فنشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ ٹی وی روم میں آ جاؤں ہوں یہاں سے یہ دو بیڈ روم ہیں کچن ہے یہ باہر نکلنے کا رستہ یہاں پہ بیک سائیڈ پہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ہمارا میڈیا وارڈ یہ ایلی ڈی لگے گی یہ میں یہاں سے باہر نکل رہا ہوں اور یہ جناب ہماری ٹرائنگ روم اور یہ کھڑکی کو سلائٹ کر کے آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو تھوڑا نظارہ کرا دیتا ہوں آپ شام کی چائے کہاں بیٹھ کے بھی ہیں دے یہ مہاگنی سٹائل میں ہی ٹائل جیسے وڈن سٹائل ٹیکسچر میں ہے یہ جہاں پہ بھی گاڑی پارک ہو سکتی ہے یہ گلی ہے وہ سامنے فورٹی ایٹ نمبر گلی ہے یہ پچاس نمبر گلی ہے یہ گلی آگے کیش اینڈ کیری پہ کھلتی ہے اور مرکز بھی قریب ہے بالکل یہ مینی مرکز ہے اور یہ گلی آپ کو وہ سامنے مسجد کا منار نظر آ رہا ہوگا جو کہ ایف سیونٹین کا مین مرکز ہے اس کی طرح یعنی دونوں جو ہیں واکنگ ڈسٹنس پہ ہیں یہ اچھی خاصی سپیس ہے جہاں پہ آپ شام کی چائے انجوائے کر سکتے ہیں اور بلکل سیف انڈ ساؤنڈ سیکیورٹی ہے وائز یہ بہت اچھی سوسائٹی ہے چھوٹی سی سوسائٹی ہے اور سیکیورٹی کا یہاں پہ بلکل کوئی ایشو نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے بعد میں ایڈٹ نہیں کی یہ لائف میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ ہم نے کوئی بھی چیز یہاں پہ چھپائی نہیں ہے اوپر کی جانب میں مروہ رہا ہوں ٹوارڈز ممٹی یہ ممٹی میں ہم آ رہیں اور یہاں پہ یہ سرونٹ روم کہہ لیں بیڈ روم اچھی خاصی سپیس ہے اور یہاں ٹائلنگ جو ہے وہ چھت تک کی گئی ہے وہ ہی مہاگنی لگنی کا یوز کیا گیا ہے یہ اوپن ٹو سکائے کی طرف جگہ ہے لاک کی کوئیٹی چیک کریں یہ ممٹی کے ڈور کا لاک ہے ممٹی میں جو سرونٹ روم ہے اس کا ڈور ہے یہ یہاں سے میں باہر نکلتا ہوں چھت کا ویو آپ کو دیتا ہوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہاں سے بہت ہے کافی بڑی چھت ہے یہ اوپر گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ وہی مرکز اب آپ کو زیادہ اچھا ویو دے رہا ہوگا یہ سائیڈ یہ میں گہاں سے آیا تھا یہ سائیڈ یہ میں گہاں سے آیا تھا وہ سامنے مرکز ہے اور یہ آگے کیش انڈ کیری کی طرف جو رستا جا رہا ہے چھوٹا مرکز یہ یہ یہاں سے اوپر سے یہ کچھ ایسا نظر آیا گا آپ کو میں بیک سائیڈ اور پورا ویو دیتا ہوں یہ ہماری ممٹی ہے اور اس میں یہ سیڑھی ہیں اور جو روم ہیں کافی بڑی ٹینکی بنائی گئی ہے پانی کی اور اس میں یہ لانڈری ایریہ جو ہے اس کو کور کیا گیا ہے یہاں پہ آپ بڑے آرام سے اپنا لانڈری کا سسٹم لگا سکتے ہیں یہ اوپن ٹو سکائے ہے اور یہ یہاں پہ آپ مستقبل میں مرگیں رکھ سکتے ہیں یہ جناب اس طرف دیکھیں تو یہ بیک ہماری گلی نظر آ رہی ہے نیچے یہ بیک سائیڈ پہ جو گھر ہیں اور ایف سیونٹین پیچھے سٹریٹ فیفٹی ون ہے یہ اہم سے سٹریٹ فیفٹی میں یہ گھر ہے سٹریٹ فیفٹی پیچھے کافی وائیڈ ایریہ ہے آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اس سے میری حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور اس گھر کے حوالے سے جو بھی انفرمیشن درکار ہو کومنٹس میں ہیں اور میں کونٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دوں گا اس پہ آپ بلا ججک پوچھ سکتے ہیں آپ جب آئیں تو ہمارے آفیس کو وزیٹ کریں صفحہ فرینڈز اینڈ ایسوسی ایٹس یہ مین مرکز ایف سیونٹین میں آفیس ہے تینکیو جزاک اللہ